السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بھائی منتظم الحسن کیسے ہیں آپ سب لوگ خیر خریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھے تو دوستو آج میں موجود ہوں مویشی منڈی ڈولی شہید میں تو دوستو آج میں کافی دنوں کے بعد مویشی منڈی ڈولی شہید میں آیا ہوں تو دوستو آج میں آپ کو ریٹ بغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس منڈی میں جو بچڑیاں ہیں ان کا ریٹ کیا چال رہا ہے تو دوستو یہ تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس بچڑیاں ہیں یہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں جو دور سے آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں انہوں نے خرید دی ہیں تو دوستو ان سے انٹرویو لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنے میں خرید دی ہیں اور پار پیس کے حساب سے انہوں نے کیا ریٹ دی ہے تو دوستو آئیں ان سے بات کرتے ہیں بس یہ تو ہم نے چھوی دے تقریباً سپترہزار کا اسی ازار کا پچھاسٹی ازار کا اٹھاسٹی ازار کا بس سیسے ہم نے اس کو خرید دے ہیں اور یہ اٹھارہ جانور ہے مرحبہ ایک گاڑی میں اٹھارہ جانور ہے اٹھارہ جانور ہیں کہاں جائیں گے لے کے آپ میں جائیں گے انشاءاللہ چکدرہ سواد جائیں گے چکدرہ سواد ٹھیک ہوتی بس انشاءاللہ اس کو بھی لوٹ کر رہے ہیں پہلے بھی آپ آتے ہیں یا فسٹ ایم آیا ہوں پاکی ہم جاتے ہیں مطلبے کی موشمنٹیز میں آپ جاتے رہتے ہیں یہ آپ کا کام ہے دوستو میں آپ کو ان کا نمبر دے دیتا ہوں کیونکہ کچھ ہمارے سبسکرائبر سوات کے ہیں کچھ ہمارے ہزارہ کے ہیں تو کچھ اٹک کے ہیں تو اس لیے میں آپ کو نمبر لکھوا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے جانور لے جانا کافی مشکل ہوتا ہے تو دوستو میں یہ آپ کو بھائی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بھائی ہیں ان کا نمبر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ ان سے رابطہ کر کے یہ بچڑی ہیں جو ہے باریاد جو ہے نہ وہ خرید کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر یہ آپ کو بتا رہے ہیں نمبر لکھائیے گا میرا نمبر ہے زیرو تیس سو سولہ لڑنگویں ساٹھ چار سو یہ میرا نمبر ہے انشاءاللہ بس نام کیا نام بھی بتا ہے نام بھی نام ہے شکدر ایک ہم رہنے والے انشاءاللہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اچھی اچھی گائے بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ مطلبے کے بچڑے بھی ہوتے ہیں جرسی گائے بھی ہوتی ہیں جرسی گائے بھی ہوتی ہیں جرسی گائے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں پریزن آسٹریلین اور اس طرح مطلبے جرسی گائے کتنی ہوتی ہیں آپ جرسی گائے ہمارے پاس ہے تقریباً پندرہ بیس پندرہ بیس جرسی گائیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس ساتھ رابطہ رہے گا انشاءاللہ کیونکہ ہماری بھی جرسی جو ہے وہ فیبریٹ ہے تو انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ جس میں بھی ہم نے ایک جرسی خریدے ہوئے بچی ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے ہم انشاءاللہ تو دوستو مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچڑی ہیں اور دوستو یہ مختلف نسل کی بچڑی ہیں ان میں کچھ آسٹریلین فریزین ہے کچھ جو ہیں اس میں پیور فریزین ہے کچھ جرسی ہیں اور دوستو ان میں کچھ ولیٹی نسل ہیں کچھ سائی وال ہیں تو دوستو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچڑی ہیں یہ اوپر آپ نشان چیک کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اپنی نشانی کے طور پر لگائے ہیں تو دوستو یہ جو بچڑی ہیں یہ سوات لے کے جا رہے ہیں تو دوستو میں نے نمبر آپ کو لکھوا دیا ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے جو ہمارے سبسکرائبر جو سوات کے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہزارہ کے ہیں خیبر فکتون خوا کے ہیں وہ اس بائی سے رابطہ کر کے جو ہے بچڑیاں وغیرہ جو ہے اور بھی جانور جرسی گاہ جو ہو گئی وہ آپ خرید کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کر دیں کمیس باکس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیا کریں اور میرے یوٹیوب چینل کیٹل جنگشن کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولئے گا کیونکہ دوستو یہ صرف میرا چینل نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا اپنا یوٹیوب چینل ہے تو دوستو اگر سانسوں نے وفا کی تو نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائے گا تب تک کے لیے آپ نے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا دیر سرہ پیار اللہ حافظ اللہ نگبان